اعوذ باللہ السمع للمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدن للناس و بینات من الہدار والفرقان صدق اللہ العلی العظیم عزیزان اگرام قادر اللہ کی مہمانی اللہ کی زیافت کا مہینہ اپنی تمام تر برکات اپنے تمام تر رحمتوں کے ساتھ مؤمنین کو دعوت دے رہا ہے مؤمنین کو بلا رہا ہے اور اس زیافت کو قبول کر لینا اور اس زیافت میں شریک ہو جانا انسان کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے اللہ کے نزدیک صاحب شرافت قرار دیتا ہے لہذا ہم میں سے ہر شخص اس بات کی طرف متوجہ بھی ہے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پروردگار کی اس نعمت کو حاصل کرے اپنے آپ کو صاحب کرامت بنائے اپنے آپ کو صاحب شرافت قرار دے ان تمام چیزوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم آئیں اور اللہ کے اس دسترخان پر بیٹھیں اور ان نعمات اور ان برکات سے استفادہ کریں لیکن میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ کوئی کسی بڑے دسترخان پر کسی بڑی دعوت میں پہنچے عظیم دعوت میں پہنچے جہاں پر ہر طرح کی لذات ہر طرح کی ہمارے لئے انعامات موجود ہوں لیکن پہنچنے والا مریض ہو تو جتنا ہی مزیدار کھانا کیوں نہ ہوں جتنی ہی لذتوں کے سامان کیوں نہ ہوں وہ اسے بہرمند نہیں ہو سکتا ہم غور کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی جو برکات بیان کی گئی ہیں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ہم اس سے اس طریقے سے بہرمند نہیں ہو پاتے کیوں اس لئے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جسم کی دعوت نہیں ہے یہ روح کی دعوت ہے یہ قلب کی دعوت ہے یہ معنویات کی دعوت ہے لہذا بیمار روحیں اس دعوت سے صحیح معنی میں استفادہ نہیں کر پاتیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حوالے سے ایک سوال کرتے ہیں جو ہم سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ماہ مبارک کے رمضان میں وہ کون سا عمل انجام دیا جائے کہ جو اس پورے ماہ مبارک میں سب سے زیادہ افضل عمل ہو سب سے زیادہ بہترین عمل ہو خود امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ماہ مبارک میں سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے اب غور کیجئے گا امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام کے جو باب مدینہ العلم ہے وہ مدینہ العلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کر رہے ہیں اور حضرت جب ان کو جواب دے رہے ہیں تو علم کی اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر فضائل اور برکات کے جو مقامات مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے جانشین امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام جس مقام اور جس فضیلت کے اوپر فائز ہیں اس کے ہوتے ہوئے جب پیغمبر ان کو جواب دے رہے ہیں تو یقینا ان تمام کیفیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمایے گا کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں پیغمبر جواب دیتے ہیں الورع ان محارم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ان سے فرار کرنا ان کو چھوڑ دینا اور ان سے پرہیز کرنا یہی افضل عمل ہے ماہ مبارک رمضان میں میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا بیمار روحیں بیمار قلب ہماری روح کے لیے ہر گناہ ہماری روح کے لیے ایک بیماری کے مانند ہے ہر گناہ ہمارے قلب کے لیے ایک آفت کے مانند ہے جب ہم آفت زدہ قلب لے کر جب ہم بیمار روح کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور اس بیماری سے پیچھا چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو پھر ایک ایسا دسترخان کہ جو چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہیں چند دنوں یا چند ہفتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ایک پورا مہینہ پروردگار اپنے بندوں کے لیے اس دسترخان کو بچھا کر ان کا انتظار کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ان ساعات میں کہیں پر کسی بھی مقام پر آ کر صاحب فضل صاحب کرامت اور صاحب شرف بنے میری زیافت کو قبول کریں لیکن افسوس پوروردگار منتظر رہتا ہے لیکن عباد اللہ اس دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے عزیزان منم آغاز ماہ مبارک رمضان ہے توبہ انعبہ اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے حقیقی توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو حقیقی مہمان بنا کر اللہ کی زیافت سے بھرپور استفادہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ